بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فرینڈز اب سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب بھیلیے سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیکن نہیں ہواب لے کر آئیے ہواب میں ابلیس یا شیطان کا دیکھنا جو لوگ ہواب میں ابلیس یا شیطان دیکھتے ہیں وہ یہی جانا چاہتے ہیں اس ہواب کی تبیر کیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہواب کی تبیر کو غلط بتانا اپنے سے بتانا اگر انسان کو ہواب کی تبیر کا علم نہیں ہے اس کے باب جو اگر آپ ہواب کی تبیر کو بتاتے ہیں تو اس چیز کا بہت ساتھ گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز سے بہت ساتھ نراز ہو جاتی ہے ہواب میں ابلیس یا شیطان کا دیکھنا جو بھی تبیر ہے جو علماء کرام نے بیان کی ہوئی آج آپ کے ساتھ میں پڑھ کر دکھاؤں گی فرینڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بلیس میری چینل کو جلدی سے جا کر سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل ایکن کا نشان ہے اسے بھی ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی کوئی بھی ہواب کی تبیر ہو اس کا نارٹیفکیشن آپ تک حسانی سے پہنچ سکے اور فرینڈز ہم بڑھتے ہیں آج کے اپنی ہواب کی جانے ہواب میں ابلیس یا شیطان کا دیکھنا سکفر اللہ توبہ بہت ڈرونی ہواب ہے یہ ہواب میں ابلیس یا شیطان کا دیکھنا آپ کے سمجھ پڑھ کر دیکھاتی ہوں کیا اس کی تبیر ہے حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہواب میں ابلیس کا دیکھنا دشمنی بددینی جھوٹ فریب بشرمی نیکی سے ناومیدی اور لوگوں کو بدی سکھانے اور شروع فساد کی دلیل ہے اگر ہواب میں دیکھے کہ ابلیس ابلیس کو لڑائی اور جنگ سے مغلوب کر لیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا میلان سلا اور حیر کی طرف ہے اور اگر دیکھے کہ ابلیس اس پر گالی پا گیا ہے تو دلیل ہے کہ شر اور فساد کی راہ کی طرف مائل ہوگا اور اگر ہواب میں دیکھے کہ شیطان اس سے باتے کرتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو راستہ سے پھیرے گا اور عطائت سے روکے گا اور اگر دیکھے کہ ابلیس اس کو نصیت کرتا ہے اس کو بلی ملوم ہوتی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے مال اور جسم کو نقصان پہنچے گا اور اگر دیکھے کہ ابلیس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے اور اس کو کسی جگہ لے گیا ہے اور اس نے لاہو والا قوتہ اللہ بللہ علیہ العظیم پڑھا ہے لاہو والا قوتہ اللہ بللہ علیہ العظیم پڑھا ہے نہیں ہے پھر گناہ اور ناگہانی ورنہ طاقت نیکی کی مگر اللہ بلند بزرگی کے ساتھ ہے پڑھا ہے تو دلیل ہے کہ کسی بڑے گناہ میں پڑے گا اور پھر کسی کی نصیت سے اس گناہ سے رکے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے ابلیس کی گردن میں توک ڈال دیا ہے تو دلیل ہے کہ اہل دین کی صلاح کو خوشی پہنچے گی اور اگر دیکھے کہ ابلیس ضعیف اور آجز ہے تو دلیل ہے کہ مسئلہ عالموں اور نیک لوگوں کی طاقت ہوگی حضرت کرمانی رحمت اللہ لہے نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حواب میں دیکھے کہ ابلیس کا مطی ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ ہواش نفسانی میں مبتلا ہوگا اور اگر دیکھے کہ ابلیس نے اس کو کچھ دیا ہے تو اگر وہ اچھی چیز ہے تو مال حرام پائے گا اگر وہ بری چیز ہے تو دلیل ہے کہ اس کے دین میں فساد ہوگا اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ ابلیس سے شاد و خرم تو دلیل ہے کہ لوگوں کے کام میں قوی اور فساد ہوگا اور اگر دیکھے کہ ابلیس کو تلوار سے مار کر ہلاک کرتنا چاہتا ہے اور وہ باگ گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو ایک ملک ملے گا وہ عدل و انصاف کرے گا اور اگر دیکھیں کہ ابلیس کو مارا ہے دلیل ہے کہ اپنے نفس کو مغلوب کرے گا اور نیک راستے پر چلے گا فرنڈز آج کی جو حواب کی تبیر تھی یہاں تک پڑھتے ہوئے کسی بھی چیز کی کہیں سے بھی مجھ سے کوئی گلتی ہوگی ہے تو معافی کی مستقعوں اپنا بہت زیادہ یاد رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اتنی دیر کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ حواب کے ساتھ اللہ حافظ